لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفت آیا جس کا نام عزد شنوہ تھا قبیلہ عزد کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے جن میں صرد ابن عبداللہ عزدی بھی تھے یہ اپنی قوم میں ایک باثر آدمی تھے لہذا ان لوگوں کے مسلمان ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرد کو ہی ان مسلمانوں پر امیر مقرر فرما دیا اور انہیں حکم دیا کہ جو لوگ مسلمان ہو جائیں ان کے ساتھ مل کر یمن کے مشرق قبیلوں کے ساتھ جہاد کریں صرد ابن عبداللہ یہاں سے روانہ ہوئے تو جرش کے مقام پر جا کر ٹھہرے جرش جو ہے ایک شہر تھا جس میں یمنی قبائلوں میں سے کچھ قبائل آباد تھے مسلمانوں نے تقریباً ایک مہینے تک اس شہر کا محاصرہ کیے رکھا مگر شہر فتح نہ ہوا آخر صرد ابن عبداللہ نے محاصرہ اٹھا لیا اور وہاں سے واپس ہو گئے صرد ابن عبداللہ یہاں سے چل کر کوہ شکر تک پہنچ گئے مشرقوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان ہم سے ڈر کر اور شکست کے احساس سے یہاں سے گئے ہیں چنانچہ مشرقین بھی قلعے سے نکلے اور مسلمانوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے یہاں تک کی کوہ شکر میں انہوں نے مسلمانوں کو جا لیا انہوں نے ایک دم مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور شدید جنگ کی لیکن ان کے بہت سے آدمی مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو گئے اور مشرقوں کو شکست ہوئی ادھر جرش کے لوگوں نے اپنے دو آدمی مدینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجے تھے ایک روز وہ دونوں حضور کی مجلس مبارک میں بیٹھے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کوئی شکر کس علاقے میں ہے یہ سنتے ہی یہ دونوں آدمی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری علاقے میں ایک پہاڑ ہے جس کو ہم کشر کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کشر نہیں بلکہ میں شکر کی بات کر رہا ہوں ان دونوں نے پوچھا کہ اس کا معاملہ کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس کے پاس اللہ کے نام کے جانوروں کی قربانیاں کی جا رہی ہیں ساتھ ہی آپ نے اس کے دعویل میں ہونے والی لڑائی کا حال بتایا جو اسی وقت وہاں ہو رہی تھی اللہ اکبر اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے واپس اپنے وطن اور قوم کی طرف روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم اسی روز اور اسی وقت مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان اٹھا رہی تھی جس روز اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اس کی اطلاع دی تھی جب ان دونوں نے قوم کو حضور کا یہ واقعہ بتلایا تو فوراً اہل جرش کا ایک وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا آپ نے ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا مرحبا ہو مرحبا ہو تم لوگوں کو جو صورت و شکل میں بہترین لوگ ہو ملاقات میں سب سے زیادہ سچے اور مخلص ہو گفتگو میں نہایت پاک باز ہو اور امانت داری میں سب سے زیادہ بلندرجے کے ہو تم لوگ مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے ہوں اور تمہارے شہر کے گرد حفاظتی انتظامات میری حفاظت ہے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن کو ہی سن کر اور آپ کی محبت و اپنائیت سے بے حد متاثر ہوئے